پسٹر زیابان صاحب تلیئے ان کی کمیٹی چلئے انہوں نے پراکی شہر میں بڑے بڑے قدام دین بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ چھوٹے سے خادم پر ان کی نگاہ پڑی اور مجھے آج اس خدمت کے لئے بلایا اور میرا ایمان ہے کہ قدام آج کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا جب بیٹھا ہوا تھا تو میں ساری سیٹویشن پر نگاہ کر رہا تھا تو یہ سایہ چومن باپ اس کی دوسری آیت کی تقنیل ہوتے ہوئے میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماں کیا لکھا ہوا ہے یعنی اپنی دھوڑیوں کو اپنے خیم آگاہ کو بزیع کر دیں تو جہاں جب میں آیا تھا جب ہجی یاد ہے کہ جب میں سے کیا تھا یہ کلپٹ وہاں بڑھتی اور یہاں پر کسی ہاں نیچے لگی رہتی تھی تو میں خدا کا شکر نہ ہوں کہ یہ سایہ چومن باپ اس کی دوسری آیت کی تکمیل مجھے ہوتی ہوئی نظر آئی اور یہ تکمیل اس بات کو زہر کر دی ہے کہ یہ جلچ ملڈی پلائی کر رہا ہے ہیلیویہ 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 ہم خدا کا شکر اور اس کی تاریخ اور اس کی تمجید کرتے ہیں ہیلیویہ ایک حوالہ اور کر ساتھ دیکھتی ہے ہوسیہ چھے بات اس کی تیسری آیت ہے پیچ ایک ہنڈرڈ فیٹی ہے خدا کا شکرتی ہے جن جن کو خدا نے آ چاہا کہ وہ آئیں خدا کا باقلام سنے برکت بائیں خدا انہوں نے لے کر آیا ہے پیچ ایک ہنڈر فیٹی ہے ہاو ہم تریافت کریں اور خدا انہوں کے عرفان میں ترقی کریں اور یہ آج کا مارا مضمون ہے جو آپ کی امتظامیہ نے میری ذمہ داری لگائی خدا انہوں کے عرفان میں ترقی کرنا ہے یہ ہمارا آج کا مضمون ہے تو چند سوال شروعی سے میں بتا دیتا ہوں جو آج زیرے باعث ہوں گے خدا ان کے عرفان سے کیا مراد ہے سیلف اسیسمنٹ ہم خدا ان کے عرفان کو کیسے جان سکتے ہیں ہم خدا ان کے عرفان میں کیسے درقی کر سکتے ہیں آج میں اپنے سروں کو چھکائیں اور دعا کریں اس خموشی کے لمحات میں ہم اپنے دلوں کو ہنہ کی طرح دیتے ہیں آج شام خدا ان کا پاک روح دہرے طور پر کام کر آیا ہے بزن میں آگے پیچھے سے کھیر لیا ہے میں یہ خوش خبری بتانا چاہتا ہوں جب میں اپنے دعایاں کمرے میں بیٹھ کے دعا کر آتا تو خدا نے مجھے بتایا کہ آج سات روحیں ہیں سات روحیں ہیں جن کو آج خدا ان خدا اونچے فیمانے پر بلس کرے گا شاید ہو سکتا ہے خدا ان کے نام بھی لے مجھے آپ لوگوں کے نام شاید کسی کے نہیں آتے تو میں خدا کا شکر دعا خدا ان نے مجھے نبوت کی روح میں گزرے دنوں میں گھرے طور پر بلس کیا ہے یہاں بیٹھے ہوئے غیر کا انگلینڈ ترہ ترہ کے علاقوں میں خدا نے اس نکم خادم کو نبوت کے وسیلہ سے استعمال کیا اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ خدا ان ساتھ میں کیا مہبے ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج خدا صرف ساتھ جنوں کو بلس کرے گا خدا منت آج صرف ساتھ روحوں کو نہیں بلکہ جتنے آج یہاں پر جمع ہیں خدا منت خدا ایک ایک کو گہرے طور پر چھوے گا لیکن یہ خدا کی مرضی ہے تو خدا نے مجھے فکر دی ہے میں اس نے آگے پیچھے نہیں کہا سکتا آئے رویت پاک میں اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو تیرے ہاتھوں میں سانتا ہوں آئے خدا منت خدا تو گہرے طور پر مارے درمیان جنبش کر اور اس کے ساتھ خدا منت نے جب میں خدا کے قدمے میں چھکا ہوا تھا تو دوسری بار قرآن کیا کہ آج خدا منت خدا گہرے طور پر بیماروں کو چھوے گا کسی کے ہارٹ پرابلم ہے خدا منت خدا آج اس کو اس سے شفاہ دے گا گران اگر دھائیٹر سے کوئی مریض جہاں پر اٹھا ہوا ہے اس کو خدا منت خدا شفاہ دے گا اور ہم اپنے آپ کو بیار کریں اپنے آپ کو خالی کر دیں خدا کے کلام کو سننے کیلئے میں چہن ہو جائیں آئے خدا منت خدا کو اپنا کلام ایسے ہی میرے موں میں ڈال جیسے آپ روٹیاں توڑ کر شگلتوں کو دیتے گئے اور وہ دب اہداری کے ساتھ باندے گئے اور اسی طرح سے اپنا کلام تم مجھے دیتا جاؤں اور میں آگے باندھا جاؤں آلیلویہ پریلز جیسے آئے خدا منت میں میرا شکر کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اسمانی مقدسی اور خدا کا جہرہ روح قدس کا سناکا یہاں چھایا ہوا ہے خدا کے روح نے کمیں اپنی گرفت میں لے دیا ہے آج کی شام یسو کی شام ہے آج کی شام شفاق کی شام ہے آج کی شام نجات کی شام ہے آج کی شام عرفان میں بڑھنے کی شام ہے آلے لوگ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے نوکوں کو پاک روح دیہرے طور پر پریس کر رہا ہے جیسے کہ کسی کشن پر ہم بیٹھیں اور دبتی ہے اور اسی طرح خدا کے بہت روح ہمیں دبا رہا ہے ہمیں پریس کر رہا ہے آئے لوگیں آئے روح پاک تو میرے اونٹوں کا ذمہ لے میں وہی کہوں جو تُو چاہتا ہے شروع اس لئے کے آخر تک آ کر رو اور دب دبا چہہ رہیں یہ سب کش آپ کے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین ہمیں ہمیں صرف اٹھائیں میں نے بتایا جو ذمہ تاری میری لگائی گیا شام کے لیے وہ ہے ادامت کے ارکوان میں ترقی کرنا تو پہلی بات ہم یہ سیکھیں گے اس سے کیا مراد ہے اور اگر ہم انگلیش بائیبل کو پڑھیں تو ارکوان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے ہمارا جاگ آپ نوڑ کر سکتے ہیں آپ دو بات چودہ ہیں اور جسائیہ دیارہ بات اس کی نو ہے وہاں یوں لکھا ہے جیسے ہی سمندر پانی سے بھرا رہتا ہے ویسے ہی زمین خدا کے دلال کے ارکوان سے مامور ہوگی فارٹی ارخ شیل بھی فیلڈ بیٹی گلوری آف کارڈ بیٹی نالیج آف کارڈ ایڈ دی واٹر کور دی سی تو یہاں ارپان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ نالیج ہے علم ہے اور اس کا پردو میں ہم دیکھیں تو نالیج کا ترجمہ کیا کرے گے علم سمجھ جاننا اور پردو ڈکشنری کے مطابق اس کا مقموم یہ ہے شناخت بہچان جاننا خدا کے علم کو جاننا تو اگر ہم ان ساری باتوں کو کمپائل کرتے کے سمری بنائیں تو ہم اس کو اس فکرے میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا علم جس سے ہم خدا کو جان سکیں اور جاننا جو ہے اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے جاننے کے حوالے سے یہ رمایہ نائن ٹوانٹی ٹری خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ نہ صحبِ حکمت اپنی حکمت پر نہ قوی اپنی کور پر نہ دولت مند اپنی دولت پر فخر کرے اگر کوئی فخر کرے تو اس بار پر فخر کرے کہ مجھے جانتا ہے اور مجھے پہچان ہوتا ہے ہماری انڈنڈی کیا ہے ہماری شناخت کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے اور آج کام اس مو نے خدا من کے عرفان میں ترقی کرنا اور اگر اس کے ساتھ ہم میں آپ لوگ اٹھا کے ایک سی اور تیر بابوس کی اٹھا رہے ہیں آپ نے لے کے جا رہا ہے اور یہاں یہ لکھا ہے کہ خدا پاروس رسول کے دل میں بھی یہی آگ ہے اور وہ آگیا ہے کہ ہمیں اس رفان کو کس حد تک جانے کیا لکھا ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا کی چڑائی کو ہم جان سکیں خدا کی لمبائی کو ہم جان سکیں خدا کی انچائی کو ہم جان سکیں اور خدا کی پستی کو ہم جان سکیں ان چاروں لفظوں کا جو مرکز ہے وہ محبت ہے یعنی محبت کے عرفان میں محبت کے سمندر میں ہم نے ترقی کرنی ہے اس میں ہم نے بڑھنا ہے اور خدا من خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں تمہیں اب سوال یہ پیانے جان سے پیدا ہے دوسرا سوال یہ ہے ہم خدا کے عرفان کو کیسے جان سکتے ہیں خدا کو کیسے کیسے جان سکتے ہیں تو اس کی لنبائی طرح کی گہرائی انچائی کو ہم کیسے جان سکتے ہیں اب اس کی محبت کے تھا گہریوں کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کیونکہ ہمیں سختی سے منا کیا گیا کہ ہم اپنی کسی فخر کرنے والی چیز پر فخر نہ کریں اور اس کے لیے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں فلکیوں دیر باپ پہنچ سے آٹھ تک یہاں مار پاروس حصول جو ہے اپنی چوٹی کے ساتھ فخروں کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو پورا سمجھتا ہوں اور پڑے ہی آپ جانتے کہ کیا گلی ہوتی ہے کچھ سمال کری رہتا ہے وہ اپنے سارے ساتھ بڑے بڑے نصب کی باتیں کرتا ہے اور ان ساری اپنی شریعت کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان کو پورا سمجھتا ہوں تاکہ مجھے خدا کا عرفان کس طرح سے لے اس کو پانے گا اس کو جانے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے عرفان کو کیسے جان سکتے ہیں خدا کی محبت کو کیسے جان سکتے ہیں خدا کی خدائی کو ہم کیسے جان سکتے ہیں ہم کس طرح اس کی نبائی تڑائی کو جان سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں تو دور سے اس نہیں ہے ہمیں خدا مجھس سمجھ کرم خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو مسیح یسو کو جاننے کی خدا ہے اور اگر ہم اسی یسو کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی سلیب کو جاننے کی ضرورت ہے سلیب کی سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے سلیب کی فلسفی کو جاننے کی ضرورت ہے سلیب کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اگر ہم سلیب کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کلام کو جاننے کی ضرورت ہے اور اگر ہم کلام کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر کلام کو ہمیں پڑھنا پڑھے گا سٹڈی کرنی پڑھے گی یہ نہیں کہ پڑھشتیاں کے لئے راحتیت ہیں سمال کے خدا مند کے کلام کو ہم نے پڑھنا ہے اور میں نے ایک چین آپ کو بتائی رہا ہے اور ان کے بارے میں میں اتنا زیادہ آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گا سمجھیں کہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اور خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہم اگر کسی کو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کو پسند کا ہیرو ہو یا کوئی اور شخص ہو تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کی گھبگو کریں گے اس کے ساتھ باتیت کریں گے اس کی کتابیں پڑھیں گے تاکہ آپ اس شخص کو جان سکیں تو خدا کے عرفان میں جانے کے لئے سمجھنے کے لئے اور اس کی گہرائی تک جانے کے لئے ہمیں کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس سے میں مسیح کا پتہ جلے گا اس سے مسیح کی سلیم کا پتہ جلے گا اور اس سے جہاں ہمیں اس روحانی عرفان کے اندر ہے ہے ہم آگے مڑھیں گے اور ترقی کریں گے اب سوچ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اکثر مسیحی جب کو دزین پون دزین واقعہ ہو گئے میں یہ سوچتا ہوں کہ اداکار جو ہوتے وہ بڑی بڑی جو اپنے مقال میں جو زبانی یاد کر لیتے ہیں ہمیں ایک حوالہ اگر کسی کو بودیا جا پرسا بولے کہ یہ حوالہ پڑھ کے زبانی جو ایک چپٹر سے نہ دے تو ہم سے ایک چپٹر بھی زبانی یاد نہیں ہوتے ہم کلام کلام کو پڑھ نہیں سکتے اور یوں کیا کہتے ہیں اس باقی بارمیات میں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خرار سے زیادہ زخیر آگیا تو خدا میں یہ چاہتا ہے کہ ہم کلام کو پڑھیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک واقعہ ہے اس حوالے سے کلام کو پڑھنے کے حوالے سے سٹڈی کے حوالے سے کلام کو پڑھنا ایک علاقہ بات ہے اور کلام کی سٹڈی کرنا ٹائم نکال کے پڑھنا اس کو ایک علاقہ بات ہے اکثر ہماری جو روٹین ہے یہ ہے کم صبح ہوتے جلدی جلدی اور فال کھول دے ہیں فال کھول دے جو بھی سامنے آ گیا وہ حوالہ پڑھ دی اور اسی طرح ایک شخص کا وہ اس نے کھولا اور جیسے اس نے پائبل کو کھولا تو اس نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو فانسٹ کر یہ تو آج صبح سے ہی نہیں تھی یہ تو کلام میرے لئے نہیں ہو سکتا پھر اس نے بند کیا اور دبارہ کھولا ہماری لکھا ہوا تھا کہ جا تو بھی ایسا کھول ہے یہ دو لگ لگ کہانی ہے اگر اس کو کلام کی سمجھ ہوتی تو وہ سمجھ جائے کہ یہ حوالہ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کلام کی سٹڈی میں ہم بڑھتے نہیں ہیں اگر آپ خدا کے کلام میں بڑھنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کلام کو جاننا لازمی ہے میں جو بات کر رہا تھا ہرلی ایڈیس کے اندر پردر پتہ شاہ سانٹی پور گارڈکچرٹ کے اندروں میں کنونشن ہوا کر دی تھی اس نے پلپر سے ایک جملہ کہا اور اس جملے نے مجھے حلا کے رکھ دیا وہ کیا تھا اس نے کہا کہ میں نے پوری بائبل پیس بار ختم کی تو میں نے یہ کہنے کے لیے کہ بردر بتارشاہ کینڈری اور آپ نے دیکھ رہا ہے کہ میں حالے بلے نہیں کھولتا خدا نے میرے اندر کلام کو ڈال دیا اور آج کے دن تک میں نے تھرٹی ایٹ ٹائم تھتیس بار میں نے اس کلام کو کھایا تھا پدہ سے لے کے مقاشفہ تک اس کلام کو کی میں نے سٹڑی کی اور پڑھنا اور لکھ بات ہے سٹڑی کرنا ایک علاقے بات ہے جب آپ کے پاس ٹائم اور کلام کو کھلے ذہن سے پڑھیں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے اس کلام کو کھا جئے اس کلام میں سب کچھ ہے اس کلام میں شفا ہے لکھا ہے کہ خدا لکھا اس میں یہ سب مدیش پہلا با پہلی تین جات پڑھ کے دکھیں لکھا خدا کی روح پانیوں کی سطح پہ جنبش کر دیگی but nothing ever کچھ نہیں ہوا لیکن جب کلام کیا تو کچھ ہونے لگا جو چیزیں نہیں تھیں جن کا وجود نہیں تھا وہ وجود میں آنا شروع ہو گئی یہ ہے کلام کی پاور یہ ہے کلام کی قدرت کلام کو کھا جائیں کلام کو کھا جائیں ڈاٹے یوں گے چوکی تبدیلی اس کلام کے وسیلہ سے ایک نوجوان کالش بھی لڑکی جاتے جاتے اس کو کلام دے گی اور اس کے وسیلہ سے اس کی تبدیلی ہو گئی آج دنیا کہتی ہے کہ یہ کلام بدل گیا ہے میری بھیان کہ بھائی یہ کلام نہیں بدلا بلکہ پڑھنے والوں کو کیا کرتا ہے بدل دیتا ہے ہالیلویہ ریز گارٹ جہو پرے کی یہ پڑھنے والوں کو ان کی زندگیوں کو ان کی کمیسٹری کو ان کی ای بی سی کو بدل دیتا ہے چینج کر دیتا ہے ان کی شرس کو چینج کر دیتا ہے آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارا طریقے گار کیا کلام ہے ہم بائبل کو کس طرح سے پڑھتے ہیں بھار کی صورت میں بھولنگ صورت میں یہاں ہم کچھ ڈھینٹا کے ڈھینٹا دعا میں بیاتے ہیں جگالی میں ایک سر یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہم بڑھنے جباہ جگالی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جانور کتنا کھاتے ہیں اور کترے پرسن جگالی کرتے ہیں جانور جو ہے ہنڈر پرسن میں سے پندرہ پرسن جب کھاتے ہیں اور پچاسی پرسن جگالی کرتے ہیں ایٹی فائی پرسن تو ہم پڑھنے کے بعد کتنی جگالی کرتے ہیں اس کلام کو کتنا میڈیٹ کرتے ہیں اور جب تک آپ کلام کو نہیں سمجھے گے آپ خدا کے عرفان میں ترقی نہیں تو خدا من خدا یہ چاہتا ہے کہ آج ہم اس سوال پر جو میں نے دو باتیں میں نے کہی اب سیلپ اسیسمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے میں نے یہ پورا گراف کو نظر نہیں آنا جدیتی میں نے بنایا تھا یہ آپ جو دیکھیں یہ گراف ہے اور سپنچویل کروڈ کا گراف ہے اور ایک درخت آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اس ترقی میں جب آپ نے فرس کیا انیسو انیسو پانچ میں آپ لوگ نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کتنے آپ کو پھل لگی ہے رول قدس کے کتنے پھل آپ کو لگی ہے کتنی ترقی آپ نے کی ہے اور ناؤں نیمتی ہیں جو گراف اوپر کو جاڑا مارٹیکل لائن اور ہاریزنٹل یہ ہے یہ سالوں کو زیاد کر دی ہے تو آپ اس طریقے کے ساتھ جا کر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا لائن ٹری بنائیں آپ اس پرکل گروہ کا ٹری بنائیں اور دیکھیں کہ اس سن میں آپ نے توبہ دی اور توبہ کرنے کے بعد آپ نے خدا کے عرفان میں آپ نے کتنی ترقی کی اور اگر پانچ سال پہلے بھی آپ گھر زبان ہی بھولتے تھے اور آج دس سال کے بعد ہی آپ گھر زبان ہی بھولتے ہیں آپ نے کیا بھولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ دس سال کے بعد ہی ہم ایک دن گئے ہیں سمجھے میں کہا کہنا چاہتا ہوں تو ہم خدا پاپدہ اس طرح سے ہماری روحانی ترقی رکی ہوئی ہے ہماری سپر کیوں گروہ جائے وہ رکی ہوئی ہے اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں پاک روح کا تجربہ ہے ہمیں نئی سنگیر ملی ہے تو میں بہت شکاب الفاظ میں اس سٹیٹمنٹ کو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پاک روح کا تجربہ ہے اور اگر آپ اس میں ترقی نہیں کر رہے تو آپ اتنے ہی کنے غار ہیں جتنا کہ ایک شخص جس نے آج تک توبہ ہی تھی ہم اپنے انتاظر کے لئے بے روحی آر سٹیٹنگ ہم کہاں کھڑے ہم خالی نہ رہنا کریں خالی گیل بانوں پہ زور نہ دیں ہمیں خدا کے رفعان میں پڑھنا ہے اگر آج ہم دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں تو میں صلیق پر سے دہتے ہوئے کلام کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح سے کلام بیان کریں کہ لوگوں کی زندگیاں گلتیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی ترقی کی اور اگر ہم پانچ ساتھ بھی وہی تھے اور آج بھی ہم وہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم تو بونے رہے ہیں ٹھیک ہے ہی کس کو دراز نہیں مرے ہی ہم روحانی طور پر بونے ہیں اور خدا کو اپنی بادشاہت میں بونوں کی ضرورت نہیں ہے خدا کو روحانی سورموں کی ضرورت ہے روحانی سورموں کی ضرورت ہے کہ جب وہ کھڑے بھون تو خدا من کا مصد ہے ان کے وسیلہ سے پیول کریں اور جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ کلام کریں جب ہم بولتے ہیں تو بولا ہوا کلام ریما کی عصیت رکھتا ہے اور وہ کلام جو ہے بند بند بودھے بودھے نہ سناتنے سے بودھر جاتا ہے تو میری گھیند میرے بھائی یہ کلام ان کو بڑھ کر دیتا ہے جو غور سے سنتے ہیں بیٹھنے والوں کے لیے اس کلام میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے لکھا ہے عمال دس باک چوالی سیٹھ میں کہ جو غور سے کلام کو سن رہے تھے جب وہ کلام کو سن رہے تھے غور سے سن رہے تھے تو رول قدل سن پر جاری ہوا اور پڑھ کریں گا جو وہ کلام کو سن رہے تھے تو رہے تھے